بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابیکہ یا سیدیا حبیب اللہ محترم ناظرین حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اٹھارہ ذلہجہ بروز جمعات المبارک بوقتِ اثر تلاوتِ کلامِ پاک کے دوران شہید کیا گیا صرف محرم الحرام ہی ظلم کی انتہا کی داستان بیان نہیں کرتا بلکہ اگر ہم نظر کی دندلاہت کو ختم کر کے دیکھیں تو اٹھارہ ذلہجہ کو بھی ظلم کی انتہا کی داستان رکم کی گئی وہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صحبزادیاں آئیں اور ان کے انتقال کے بعد محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمانِ گنی کے نکاح میں دیتا وہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کی پہرے داری کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اپنے دونوں شہزادوں حضراتِ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہما کو کھڑا کیا وہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن سے عرش کے فرشتے بھی ہیا کرتے وہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ کی شادی کا خرچ اٹھایا وہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو پیکرے شرم و ہیا تھے وہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے کا کریم علیہ السلام نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی وہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بھاری رقم دے کر یہودی سے کمہ خریدا پھر ایک وقت آیا کہ حضرتِ سعیدن عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی پیسوں سے خریدے ہوئے کمہیں کا پانی نہیں پی سکتے تھے اپنی پیسوں سے جگہاں خرید کر مسجدِ نبوی شریف کی توصیح کروانے والے حضرتِ سعیدن عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہزاروں صحابہ کی امامت کروانے والے آج کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے آخر کار ظالم محاصرہ کے بعد چھت پر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہو گئے پیارے کا کریم علیہ السلام کے یہ بزرگ ترین نائب جن کو چالیس دن تک پیاسہ رکھ کر اور ان کے اپنے ہی گھر میں ان کو قید رکھ کر نوے سال کی عمر میں ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پر لوہی کی صلاح سے ایک دردناک ضرب لگائی جس جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے تو پھر دوسرے بدبخت نے ضرب لگائی جس سندھ خون کا فوارہ جاری ہو گیا پھر ایک ظلیل ترین بدوی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر کھڑا ہو گیا اور جس میں اطرہ و متحر کو نیزے سے چھیدنے لگا اسی وقت بے رحم نے تلوار چلائی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے روکا تو ان کی تین انگلیاں کٹ کر گر گئیں اسی کشم کشم میں حضرت سیدنا عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کفز انصری سے پرواز کر گئی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو شخص حضرت سیدنا عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک ذرہ برابر بھی خوشی کرے گا وہ اگر دجال کا زمانہ پائے گا تو اس پر ضرور اس کی اتباع کرے گا اور اگر دجال کا زمانہ نہیں ملے گا تو اپنی قبر میں اس پر ایمان لے آئے گا محترم ناظرین جشنِ غدیر عیدِ غدیر یہ کیا ہے دراصل حب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آر میں بغضِ سیدنا عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار ہے دس محرم الحرام شریف کو بیسیوں ببرکت واقعات پیش آئے لیکن ہم ان کو ظلم کی انتہا کی داستان کے نیچے ڈھانپ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس دن محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاقہ پر ظلم کی انتہا کی گئی لیکن دوسری جانب اٹھارہ ظلحجہ کو پیارہ کا قریم علیہ السلام کے اس بزرگ ترین نائب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی انتہا کی گئی آپ کو انتہائی ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا لیکن روافظ اٹھارہ ظلحجہ کو عیدِ غدیر مناتے ہیں اور پھر اس کو ترہ ترہ کا نام دیتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں اس کے والے سے پیش کرتے ہیں مترم دوستو دیکھیں یہ تاریخ الخلافہ کے اندر حضرت سیدنا عمام جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہے کہ عیدِ غدیر کا آغاز کس نے کیا یہ ایک بادشاہ تھا معزد دللہ اس کا نام تھا اس کے دل کے اندر پیارہ کا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا بھی بغض تھا عمام جلال الدین سیوتی شافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ پیارہ کا کریم علیہ السلام کی ازواجِ متحرات سے بھی بغض رکھتا تھا اس نے تین سو باون ہجری میں ذلہجہ کو عیدِ غدیر دھوم دام سے منائی اور اس کی ابتدا کی آج اسی کی اولاد اٹھارہ ذلہجہ کو عیدِ غدیر یا جشنِ غدیر منا کر حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بغض کا اظہار کرتی ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے محترم عزرات دیکھیں کہ دس محرم الحرام شریف کو چھوڑ کر بھی اگر محرم الحرام شریف کے اندر کوئی بندہ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نکاح کی تقریب کا انعقاد کرے تو روافیز کی طرف سے اس پر ناس بھی ہونے کا لیب لگا دیا جاتا ہے اور دوسری جانب روافیز کی طرف سے اٹھارہ ذلہجہ کو جشنِ غدیر یا عیدِ غدیر منای جاتی ہے اور پھر بہت سارے لوگ اس کو دیکھا دیکھی اس چورم میں شریک ہوتے ہیں اٹھارہ ذلہجہ کو بھی ظلم کی انتہا کی داستہ رکم کی گئی ہم جس طرح سے پیارے گا کریم علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے پیارے گا کریم علیہ السلام کے اصحاب پاک سے محبت کرتے ہیں اصحاب پاک سے محبت کرنا یہ ہمیں پیارے گا کریم علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار سے پتا چلا ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کے عذب کا ہمیں صحاب اکرام علی مردوان سے پتا چلا ہے اور ان مقدس استیوں میں سے کسی ایک سے بھی بوز رکھنے والا بندہ اپنی ہمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اٹھارہ ذلہجہ کو اس جرم میں شریق نہ ہوئے گا بلکہ پیارے کا کریم علیہ السلام کے اس بزرگ ترین نائب اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے آپ کے سالے سواب کا احتمام کیجئے گا آپ کے ذکر کا احتمام کیجئے گا اپنی اولاد کو اپنے عزیز و اقارب کو اپنے دوستوں کو حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت مبارکہ سے اگاہ کیجئے گا